پوری دنیا کی طرح امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں میں بھی عید الازحہ کا تہوار بروز منگل والے دن انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا مزید تفصیل چلتا ٹی وی کے ڈیلاس کے نمائندہ زبیر کی اس رپورٹ میں عید الازحہ عام طور پر سعودی عرب کے مکہ مکرمہ میں سعلانہ مسلم زیارت حج کے آخری دن سے شروع ہوتی ہے یہ سال کا دوسرا اسلامی تہوار ہے جو عید الفطر کے بعد آتا ہے عید الازحہ کو قربانی کا تہوار بھی کہا جاتا ہے اسے بڑی عید کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کیونکہ عید الازحہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس واقعے کی طرف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے رضا مندی ظاہر کرتے ہیں اور مسلمان اس واقعے کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں امریکہ کی تمام ریاستوں میں عید الازحہ بہت جوش و جذبے سے منائی گئی امریکہ کی ایک بہت بڑی ریاست ٹیکساس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے بھی اس تہوار کو منائیا اور جانوروں کی قربانی دی اس سلسلے میں ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلاس میں مساجد نے لوگوں کی رونقے رہیں بڑے بڑے اجتماعات مکہ مسجد گارلیند، مدینہ مسجد کے رولتن ابرکات القرآن ارون، اسلامک اسوسی ایشن آف نارت ٹیکساس رچرسن، اسلامک اسوسی ایشن آف کولین کاؤنٹی، سٹی آف پلنوں میں دیکھنے میں آئے امریکہ سے چلتا ٹی وی کے منیر احمد بھی ان مساجد میں کاوریج کے لیے موجود تھے اور انہوں نے اپنی نماز مکہ مسجد گارلیند میں ادا کی انہوں نے عالم اسلام، مسلم امہ اور لوگوں کے لیے دعا مانگی اور عید الازحہ کے موقع پر لوگوں سے ملاقات کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا موسیقی